حدیث مبارکہ میں آتا ہے مآقہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھی خسلتیں تین سو ساٹھ ہیں اچھی خسلتیں تین سو ساٹھ اچھی خسلتیں ہیں ایسی کہ جو جنت میں لے جانے والی ہیں اور ان تین سو ساٹھ میں سے ایک خسلت ایک عادت ایک کام جو کسی بھی بندہ مومن کے اندر آ جاتا ہے میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندہ مومن کو جنت عطا فرما دیتا ہے جب کریم آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا تو سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ فیدا کا ابھی وہمی تین سو ساٹھ خسلتیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں وہ کسی ایک بندے کے اندر جمعوں کوئی ایسا بندہ ہے صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ سوال کیا یہ عرض کی میرے آقا نے فرمایا ابو بکر وہ تم ہو جس کے اندر وہ تین سو ساٹھ جنت میں لے جانے والے کام ہیں وہ سارے اللہ نے تمہارے اندر رکھ دیئے اور یقین جانئے میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ وہ تین سو ساٹھ جو جنت میں لے جانے والے کام ہیں وہ آقا کریم کے غلاموں کے اندر موجود ہیں اور جو بھی بندہ ایک کام ان میں سے کوئی پکڑ لے اللہ اسے جنت آتے ہیں